گوشرا کری ہے پلویوں پر تیل اور آپ کو پوچھا گیا تو جو کچھلا گڑ بندہ نے پی ڈی اے جس کا نام دی رہا تھا اس میں جو ایک ایک کنفیجن ہے اس کے کونٹس بھی یہ پی ڈی اے میں یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ کیا تھا نا وہ پی ڈی اے جو انگریزی میں کہتا ہوں لی پبلک ڈسپلی آف ایفیکشن ختم گراؤنڈ پہ کچھ نہیں تھا نہ ایک اندرونی کو کمیٹمنٹ تھا نہ اس کو عملی جامعہ نامہ پہنا اس کا مقصد تھا یہ جو بنایا گیا ہے یہ حقیقی معنوں میں ساماجیک نیائے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خدم ہوگا اتر پردیش کی تاریخ میں ایک بڑا انخلابی خدم ہوگا اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ پارلیمنٹ کو چناؤں کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا ہے اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے پارلیمنٹ چناؤں میں بھی رہیں گا اس کے بعد بھی رہے گا اور آنے والے بدھان سبا تک ہم لوگ ہماری بہن محترمہ پلوی پٹل صاحبہ اور وہ جو دوسرے دو پارٹی ان ساتھ کام کریں گے آپ کا جو اے کے لوگ کے کنفیجن نہیں لیکن اکھلیش عدب کیونکہ موقعے پہ دیکھا گیا کبھی انہوں نے اے سے اگڑا بتایا آدھی آبادی بتائی آدھ سنکیٹ بتایا تو کیا مطلب ان کو در رہتا تھا کہ وہ موقع موقع پہ بیچ میں ایم وائی فیکٹر کا ہے کہ انہوں نے بیان دیا کہہ کا ایم وائی خالی وائی فیکٹر کام کرتا ہے انہیں کہاں پر وہاں پر صرف وائی فیکٹر کام کرتا ہے ایم کہاں پر ایٹوزیٹ آلائنس کہاں ہیں وہاں پر وہ تو صرف وائی کی وائی میں ہی رہتے ہیں اگر وہ دل بڑا کرتے اور واقعے میں اس پر کام کرتے تو یہ سب دن دیکھنا نہیں پرتا مگر ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اندھے بنے اندھے بن کر ان کو اٹھ ڈالتے رہیں مسلمان صرف دری بچھائیں اور نوجوان مسلم پکارے کہ بھئی آپ جوانی خوربان وائی آپ کی ہی پارٹی کا لوگ سبا کا ممبر ہے آپ کی لوگ سبا کا لیڈر ہے اور آپ بتتمیزی کرتے ہیں بے ذاتی کرتے ہیں ان کی دو دو لوگوں کو بی فارم دیتے ہیں اور آخر خط میں ان کو بولتے ہیں کہ آپ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا آپ کا پارٹی کا لیڈر ہے آپ مراد آباد کی سیٹ آپ نے کمزور کر لی رامپور میں آپ ایک نیا تماشا کرتے ہیں آپ کو گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کے آپ موہ نہیں کھولتے ان کاؤنٹر میں گولیاں مارے ہیں موہ نہیں کھولتے آپ گرفتاریاں ہوتی ہیں آپ موہ نہیں کھولتے اور آپ سے بھی یہی بولتے ہیں کہ میں سب سے بڑا چودری اوٹ دو ایک طرف بی جے پی ہے وہ تو مسلم اوٹ چاہیے نہیں ان کو دس سال میں انہوں نے مسلمانوں کی راجنیتی کو ختم کر کے رکھ دیا انوزل بیس کر دیا مسلمانوں کو غیب کر دیا بھارت کی راجنیتی سے سی ڈیبل اے کا معاملہ ہے آپ موہ نہیں کھولتے اس کے پر بتائیے سی ڈیبل ایک پر کیا ہے ان کا یہ اکیلیش کا کیا ہے کچھ نہیں بولیں گے بس چنہ آیا بس ہم کو زندہ رکھی اوٹ دیجئے یہ کب تک چلے گا ایک کو ٹکٹ تو دے دیجئے ٹکٹ دیجئے ٹکٹ تو دیجئے کون روکر آپ کو ٹکٹ دینے سے دیجئے چلئے مراد آبا سے دے دیتے آپ رامپور سے دے دیتے آپ دیجئے آپ خالی بس ہوایی باتیں کرتے ہیں لوز ٹاک کرتے ہیں آپ کا کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے ارے بھئے آپ جتنوں کو آپ نے گھر توڑے وہ پوروں کا پورا تعلق تو پسماندہ مسلمانوں سے ہے جتنوں کو آپ نے گولیاں ماری پیر پار یہ ہو پیٹ پورے پسماندہ مسلمان ہے یہ کون سی محبت کی بات کر رہے آپ سوال اب اسی سے جڑا ہوا ہے گھر بندن سے کہ ابھی سیکنڈ فیس کا نومنیشن شروع ہو چکا ہے اور پاس فیس میں کئی مسلم نومنیٹیڈ سیسک تھیں جو کی نکل چکی ہیں تو کیا لگ رہا کہ دیری ہو گئی ہے یا ابھی آگے کا کیا ایکویجن آپ لوگتا رہے میں نے صحیح آپ کا بولنا بالکل صحیح ہے ہم سے تھوڑی دیری ہوئی ہے چلیے ابھی تو ہم صحیح کر رہے ہیں تب دیکھتے ہیں آگے کیسا اس کو لے کے جائیں گے کے ہاتھ میں ہیں عوام کے عوام کے ہاتھ میں ہیں اور ہم کوشش کریں گے یہ ایک وکلب ضروری ہے اتر پردیش میں دیش میں ایک آپ کو سمجھلے مختار ساری کو لے کے کیونکہ اس سے پہلے جب آپ کے الیکشن میں آئے تھے جب آتی ہے احمد آپ کے ساتھ ان کی وائیب جڑی تھی تو آپ نے ایک بارٹم کہا تھا کہ جو مسلم لوگ ہوتے ہیں ان کو باہو بلی یا مافیا بتایا جاتا ہے جو ابھی اس والے کیس پہ بھی آپ نے ہائلائٹ کیا کہ کہیں پہ بھی ممبر اوپ وہ لیجسٹیٹیو اسیملی تو اس کو نہیں کر کے بھائی پندرہ سال سے قدمی جیل میں ہے مخدمے چل رہے ہیں کوٹ ان کو سزا بھی دیتا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ہے ان کے پریوار کے لوگ سپریم کوٹ جاتے ہیں اور سپریم کوٹ میں افیڈیوٹ دیتے ہیں کہ جیل میں ان کو مار دیا جائے گا اور ان کا وہ اپریہنشن صد ثابت ہوا یہ آپ بتائیے کہ کسی کو جیل سے آئی سیو میں شف کرتے ہیں تو آپ آئی سیو سے نکال کر جیل میں بھی جاتے ہیں ان کو کہ وہ ڈاکٹر ہے یا کیا ہے وہ جس نے اس طرح کا ان کو ریپورٹ لکھ کر دیا کہ آئی سیو سے لیا کہ آپ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں اور اب یہ سمجھ رہے کہ جنتہ کے آنکھوں میں دھول جھوکیں گے اور ان کی موت واقعہ میں ہوئی ہے اچھا ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو بھے آپ باہر سے کیوں نہیں بلائے کہ ان کے پریوار نے کہا کہ آپ انڈیپنڈنڈ ایف ایس ایل ایکسپرٹس کو بلائیے تو یقیناً یہ اس کی ذمہ داری اتر پردیش کی سرکار پر آئید ہوتی ہے کہ دوسرا جوڈیشل کسٹڈی میں موت ہوئی ہے 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 موسیقی موسیقی